بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں سب سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں معاشرتی بگاڑ اور برائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو آپ کے علم میں لانے کے لیے میں نے اپنا ایک نیا چینل نادر حسین ٹی وی کے نام سے لانچ کیا ہے آپ سے بھرپور تعاون کی درخواست ہے کہ میرے اس چینل کا وزٹ کریں اور اسے کامیاب بنانے کے لیے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرتے ہوئے اسے کامیابی سے ہم کنار فرمائیں مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس کاوش کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوں گے نادر حسین ٹی وی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کی خصوصی محبت کا طلبگار ہوں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے اصل ٹاپک کی جانب برے صغیر کی فلم انڈسٹری سے وابستہ خوبصورت آوازوں کا ذکر جب بھی ہوگا بھارتی گلوکار محمد رفی اور پاکستانی سنگر مسود رانہ کا نام اس حوالے سے ضرور لیا جائے گا کہ انہیں دھیمے اور انچے سوروں میں گیت گانے میں جو کمال حاصل تھا وہ اس دور میں کسی بھی تیسرے گلوکار کے حصے میں نہیں آیا اب اگر محمد رفی اور مسود رانہ کی گائیکی کا موازنہ کیا جائے تو اس بارے میں سننے والوں کی اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی رائے ہے جس کا اظہار وہ بہت جذباتی انداز میں کرتے ہیں میں بھی کوشش کروں گا کہ آج اپنی ذاتی پسند کو بالائے تاک رکھ کر اس بارے میں کچھ ارض کروں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے میرے دیکھنے والوں کی اکثریت کے علم میں ضرور ہوگا کہ ایک سال پہلے میں نے مسود رانہ کی بائیوگرافی ایک پروگرام کی صورت میں اپنے چینل پر پیش کی تھی میری اس ویڈیو کو دنیا بھر میں لاکھوں شائقی نے موسیقی نے دیکھا اور یہی میری اب تک کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے یہ پروگرام پیش کرنے کا بنیادی مقصد مسود رانہ کی آواز انداز اور ان کی خدمات پر انہیں خراج اقیدت پیش کرنا تھا ویڈیو میں ان کے کیریئر کا احاطہ کرتے ہوئے میں نے ان کے خوبصورت اور یادگار گیتوں کی جھلکیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی پروگرام کے دوران میں نے محمد رفی کے ویملے حال میں ہونے والے میوزک پروگرام سے واپسی کا ایک تاریخی واقعہ بھی کوٹ کیا جسے لے کر کمنٹس میں ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا جذباتی دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے میری خوب درگت بنائی کہ میں نے مسود رانہ کا محمد رفی کے ساتھ موازنہ کیا تو کیوں کیا میرے چینل پر نئے آنے والے دوستوں نے اگر میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور دیکھئے گا اور پوری امانداری کے ساتھ بتائیں کہ دس منٹ ستاون سیکنڈ کی اس ویڈیو میں میں نے کہیں پر بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہا ہو جس میں محمد رفی اور مسود رانہ کو مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہو یا مسود رانہ کو محمد رفی سے بڑا گلوکار ثابت کرنے کی جسارت کی ہو اس کے باوجود دیکھنے والوں کی اکثریت نے غیر اخلاقی کمنٹس کرتے ہوئے مجھے گندی گالیاں بھی دیں ویملے حال سے نکلتے ہوئے محمد رفی بہت تھکے ہوئے تھے اور انہیں گاڑی میں ہی نید آ گئی ان کا ڈرائیور ایک پاکستانی نوجوان تھا جو مسود رانہ کا بہت بڑا فین تھا اس نے میوزک پلے پر مسود رانہ کا گایا ہوا گیت پلے کیا تو غنودگی کی کیفیت میں محمد رفی نے اچانک یہ گانا سن کر ڈرائیور سے سوال کیا کہ میں نے یہ گیت کس فلم کے لیے گایا ہے پلے بیک سنگر کے طور پر محمد رفی اتنے زیادہ گیت ریکارڈ کروا چکے تھے کہ انہیں اپنے گائے ہوئے وہ سارے گانے یاد نہیں رہتے تھے ڈرائیور نے ان کے سوال کے جواب میں بتایا کہ یہ پاکستانی سنگر مسود رانہ کا گیت ہے جس پر محمد رفی نے کہا کہ اچھا تو پاکستان کے پاس بھی محمد رفی موجود ہے یہ کہہ کر انہوں نے پھر سے اپنی آنکھیں موند لی اب آپ بتائیں کہ اس بات میں مقابلے والی بات کہاں سے آگے یہ تو برے صغیر کے سب سے بڑے گلوکار کے تاریخی الفاظ تھے جو انہوں نے انچے سروں میں مہارت سے گانے والے مسود رانہ کے لیے ادا کیے اس واقعے کا ذکر محمد رفی کے اس ڈرائیور نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا سینئر شائقین موسیقی کو یاد ہوگا کہ ستر کی دہائی میں نئی ریلیز ہونے والی فلموں کی کہانی اور گانوں پر کتاب چے شائع ہو کر مارکیٹ میں آ جاتے تھے جنہیں لوگ بہت شوق سے خرید کر پڑھا کرتے تھے اس دور میں گلوکاروں پر بھی ان کے گائے ہوئے گیتوں کو لے کر کتابیں چھپا کرتی تھی مسود رانہ کے بارے میں ایک کتاب پرنٹ ہوئی تھی جس کے ابتدائیے میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ شائع کیا گیا تھا وہی واقعہ میں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا تو جس قسم کے عوامی رد عمل کا مجھے سامنا کرنا پڑا وہ میرے لیے بہت تلخ تجربہ تھا میں ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب ہوا کہ میں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا کیونکہ یہاں نہ تو کسی میں سچ کو حضم کرنے کی حمد ہے اور نہ حوصلہ پھر جن دوستوں نے میری یہ ویڈیو پسند کی تھی ان کے مشوروں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اپنے چینل پر ویڈیوز پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا بلا شبا محمد رفی بہت بڑے گائک تھے اور ان کے پائے کا کوئی دوسرا گانے والا دوبارہ ابھی تک سامنے نہیں آیا جہاں تک مسود رانا کا تعلق ہے تو وہ محمد رفی اور دیگر گلوکاروں کے گیتوں کو نیجی پروگرامز میں گایا کرتے تھے جہاں سے قسمت کی دیوین پر مہربان ہوئی اور وہ پلے بیک سنگر کے طور پر فلم دنیا میں آئے فلم دنیا میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے مسود رانا کو بے حد مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی جس کے بعد وہ اپنی وفات تک اپنے فن کے جوہر دکھاتے رہے مسود رانا نے بے شمار لا جواب اور نہ بھولنے والے ایسے گیت گائے جو ہمیشہ فضاء میں رس گھولتے رہیں گے مسود رانا نے محمد رفی کے ساتھ اپنے ابتدائی دور میں ملاقات بھی کی وہ انہیں اپنا روحانی استاد مانتے تھے محمد رفی اور مسود رانا دونوں ہی اب اس جہان فانی سے انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے پرے صغیر محمد رفی اور پاکستان مسود رانا کی خوبصورت آوازوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا ہے مگر ان کے شاندار گیت ہمیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے ان کے چاہنے والے انہیں کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ یقیناً میرے پروگرامز دیکھنے والے میری آج کی اس بات کو میرے آج کے اس پروگرام کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں نہ تو ان دونوں عظیم گلوکاروں کا موازنہ کیا تھا اور نہ ہی انہیں مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ وضاحتی پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکون کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ